انجینئرنگ اور ٹیکنیکل ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے ٹوٹلی انجینئرنگ چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ دیکھ سکے اس چینل کے ویڈیوز سب سے پہلے ملزید کیے بھی اس چینل کو دیکھتا ہے آپ لوگ کیوں پر بھی عنہ سکے اور اس دیکھنے کیوں پر بھی 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 کام کرتا ہے جو جو ساکھ لائیٹ بھی کام کرتا ہے جو بھو چوک کس کو دیکھتا ہے جو اینڈکٹر کا کام کرتا ہے اور ثرڈ ہے سٹارٹر جو تیوب لائٹ کو سٹارٹ کرنے کا کام کرتا ہے ابھی انڈیویشلی ایک ایک کر کے ہمیں تینوں بھی کمپوننٹس کی ورکنگ دیکھتا ہے ابھی ٹیوب جو ہے گلاس کی بنیو لیتی ہے اور ٹیوب کے اندر جو ہے تین امپورٹنٹ چیز لیتی ہے پہلا تو ہے آرگون گیس جو اینر گیس ہوتی ہے وہ یوز ہوتی ہے سیکنڈ ہوتا ہے لکویڈ مرکیوری اور ثرڈ ہے فوسفر پاوڈر جو ٹیوب ہے اس کے یعنی ٹیوب لائٹ کے انر سرفیس پہ کوٹ کیا ہو رہتا ہے اور ٹیوب لائٹ کے دونوں بھی اینڈ پہ جو ہے وہ الیکٹروڈز رہتے ہیں جو ٹنگسٹن کے بنے ہو رہتے ہیں ابھی سٹارٹر کوئل کی بات کریں تو سٹارٹر کوئل کے اندر دو امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں پہلا تو ہوتا ہے بار میٹلک سپرپ اور سیکنڈ ہوتا ہے کیپاسیٹر زورا کہ سکنڈ ہے اگر آپ کو چھوکککک کہل ہیں تو GOTif سکنڈ ہے اگر پہل کام کرتا ہے W الempty وولٹیج سٹور کر سکتا ہے اور پھر جب بھی اس کی ضرورت پڑیا تو سرکیٹ میں کام زیادہ ہوا تو اپنے اندر سے جو انڈکٹر ہے وہ کرنڈ یا تو وولٹیج سپلائے کرتا ہے تو انڈکٹر کا کام ہی ہے اس کے اندر انڈکٹر کا کنسٹرکشن جو ہے وہ بھی کوپر وائننگ سے بنا ہو رہتا ہے ٹیوب لیٹ کی جو ورکنگ ہے وہ جس پریسپل پہ کام کرتی ہے اسے کہتے ہیں لومیننس لومیننس مطلب ایک ایسا سبسٹینس جو لائٹ امیٹ کرتا ہے جسے ہیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور فوسفر بھی یہی کام کرتا ہے فوسفر بینہ کوئی ہیٹ کے وہ لائٹ پروڈیوز کرتا ہے ابھی سب سے پہلے تو میں آپ کو مین ٹیوب یعنی ٹیوب لائٹ جو گلاس ٹیوب دیکھ رہی ہے وہ کیسے لائٹ پروڈیوز کرتی ہے وہ بات دیتا ہے کیونکہ اس کا ورکنگ کافی سمپل ہے جیسا کہ میں نے بتا ہے کہ ٹیوب لائٹ کے اندر تین چیز یوز ہوتی ہے پہلا تو ہوتا ہے آرگ آنگ گاز، سیکنڈ ہوتا ہے لیکویڈ مارکیوری اور تھرڈ ہوتا ہے فوسفر جو جو ٹیوب لائٹ کے انر سرفیس پہ کوٹ ہوتا ہے اور دونوں بھی اینگ سائٹ پہ ٹنگ سٹن الیکٹروڈز یوز ہوتے ہیں جیسے ہی سویچ یعنے ٹیوب لائٹ کو آن کرتے ہو جو جو وولٹے جے ایسی سپلا ہے وہ کیا ہوتا ہے دیونوں بھی سائٹ سنی جو ٹنگ سٹن الیکٹروڈ ہے اس کو جاتا ہے جس کے واجے سے ٹنگ سٹن الیکٹروڈ، جو ہی ٹیوب ہونے کے واجے سے minimize کو ایلیکٹرونز کی چیز کرتےih ابھی وہ جو الیکٹرونز ہے جو پڑیوز ہوئے وہ دونوں سائٹ سے ٹیوب کی اندر ہوتے ہیں ابھی یہ جو الیکٹرونز جات میں دونوں باجی سے فلو ہو رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو مرکہری ہوا رہے ہیں 就是 مرکیوری اسے ک نڈکٹ کرتے ہیں आफि जैसे ही वहółक्तरन्स लिकूिड satisfactory से amt नहीं होती है on the equilibrium और तु और इस आछ तु यहीं चैने में ऋ فوسفر سے پاورڈم ہے اسے ٹکراتی ہے وقت سے فوسفر سے تکراتی ہے کچھ جو lingٹ میں لائٹ ہے وہاں فوسفر ابزاب کر لیتا ہے اور اس کے بعد باندھ جاتی ہے وہ فوسفر اپنے اندر سے نکالتا ہے جو ڈا ہے جو ملک کلر کی ہوتی ہے جس میں جو حوالی لائٹ نکالتا ہے مرکیوری کے وجہ سے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے فوسفر کے تماما کے دنے آخر میں آپ کا جاتی ہے جو جو گلاس ٹیوب کی ورکنگ ملکیوری سے جو لائٹ نکلنے کے لئے ہمیں ایک ہائی اماؤنٹ آف وولٹیج سپلائی کرنا پڑتا ہے لیکن ہمارے گھر میں جو سپلائی آتا ہے وہ سنگل فی سپلائی ہوتا ہے جس کا 220 سے 240 وولٹس ہوتا ہے اسی لئے سٹارٹر کوئل ہوتا ہے کیونکہ ملکیوری کا جو سٹارٹنگ کا آئنائزیشن ہے اسی کو سٹارٹ کرنے کے لئے ہائی اماؤنٹ آف وولٹیج لگتا ہے باقی کا دو ہے کیونکہ پروسس ہوتے جاتا ہے تو کرنٹ کی یا دو وولٹیج کی نیم کم ہو جاتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے کے لئے ہمیں گیانے مرکیوری کا آئنائزیشن یعنی مرکیوری سے لائٹ نکالنے کے لئے ہمیں ہائی اماؤنٹ آف اینجی سٹارٹنگ میں سپلائی کرنی پڑتا ہے سٹارٹر کوئل میں سٹارٹر کوئل میں دو امپورٹن چیز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے بائی میٹلک سٹری اور سیکنڈ ہوتا ہے کیپیسٹر سٹارٹنگ کوئل میں سٹارٹنگ کوئل میں سٹارٹنگ میں سٹارٹنگ کوئل میں کیا ہے جہاں ہے کیپیسٹر کا کام ہے کیاک کام ہی ہوتا ہے کیاک کام ہے وہ ایک去ٹر کینگ کا امپورٹنگ گرہ چاہیی ہے جو مرکیوری کا آئنائزیشن کے لئے مرکیوری سے لائٹ نکالنے کے لئے یہ نکراتہ ہے تو ہمیں ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ جیسے سپلی آن کرتے ہیں جو سنگل فیس سپلی ہے 220 ووٹس کا وہ جاتا ہے سیدھا سٹارٹنگ کوئل میں سٹارٹنگ کوئل کے اندر جاتا ہے وہ چیز کیا کرتا ہے اپنے اندر وولٹیج کو ہر کر کے رکھتا ہے ایک پٹیکلر وولٹیج ہو جاتا ہے جو سفیشن ہوتا ہے مرکیوری کو ایکسائٹ کرنے کے لیے اس کے حوالے سے مرکیوری پہلے اوپن کنڈیشن میں رہتی ہے یعنی بائیو میٹلک سٹریپ کے آگے سپلائی نہیں ہو سکتا ہے لیکن جیسے ہی کپیسٹر کے اندر ایک جو ہے پہلے اوپن تھی وہ ہیٹ کے وجہ سے کلوز ہو جاتی ہے کلوز ہونے کے وجہ سے وہ سٹریپ کنیکٹ کرتی ہے ٹیوب کے ساتھ یعنی ٹیوب کے جو الیکٹروڈ سے اس کے ساتھ جس کے وجہ سے جو کپیسٹر کے اندر جو ایک پرٹیکلر ہائی اماؤنٹ اوٹسٹور تھا وہ جاتا ہے ٹیوب کے اندر اور ٹیوب کے اندر کیا ہے مرکیوری اور مرکیوری سے لائٹ نکالنے کے لئے ہمیں جیتنی اماؤنٹ اف اینجی چاہیے وہ ہمیں مل چکی ہے جو کپیسٹر کے آرہی ہے جس کے وجہ سے جو ٹیوب لائٹ کے آگے کی ورکنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور جیسا کی میں نے آپ کو کہا کی سٹارٹنگ کوئل جو ہے وہ صرف ٹیوب لائٹ کو سٹارٹ کرنے میں کام آتا ہے یعنی ایک بار جو ہے مرکیوری سٹارٹنگ میں لائٹ ریڈیٹ کرنا چالو کر دیتا ہے اس کے بعد جو ہے جو سٹارٹنگ کوئل ہے وہ آف ہو جاتا ہے اور پھر جو کرنٹ جو ریکوائیمنٹ رہتا ہے وہ دھیرے دھیرے کام ہو جاتا ہے کیونکہ صرف جو ہائی اماؤنٹ اف اینجی رہتی ہے وہ ہمیں سٹارٹنگ میں لگتی ہے ایک بار مرکیوری کو ایکسائٹ کرنے کے لئے ہو اور پھر باقی کا جو پروسیس جو ہے وہ سمال اماؤنٹ اف اینجی یعنی تھوڑے سے وولٹیج میں بھی ہو جاتا ہے چو کوئل جو ہے جو انڈکٹر کا کام کرتا ہے اس کا کام کیا ہے کہ وہ ایکسس اماؤنٹ اف اینجی کو اپنے اندر سٹار کر کے رکھتا ہے اور کبھی بھی سرکیٹ کے اندر ضرورت پڑی تو وہ کم زیادہ کر کے اس کو ایڈجس کر لیتا ہے تو یہ تھا میرا ایک سیمپل ایکسپینیشن ٹیوب لیٹ کی وارکنگ کو لے کر اب میں اپنا ویڈیو اینڈ کرنا چاہو گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو دو سپورٹ میرے چینل بائی سبسکرائبنگ دو ایٹ تینکیو برائز